بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہائپر سنسٹیوٹی کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی باتیں میں نے کرنی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کنسپٹ دینا ہے اس کا ہائپر سنسٹیوٹی کا اور بسیکلی ہائپ ٹائپ ون ہائپر سنسٹیوٹی ریاکشنز کا اب بسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہائپر سنسٹیوٹی ہے یہ کیا ہوتا ہے اب ایکسٹرنل سٹیمولائی جو ہوتا ہے اینٹیجنز ہوتے ہیں فوراں انٹیجنز ہوتے ہیں ان کی اگینسٹ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے اس کا اب نارمل جو رسپانس ہوتا ہے ایکسٹرنل سٹیمولائی جو ہم کہتے ہیں ہائپر سنسٹیوٹی یاد رکھیے جو آٹو ایمیون ڈیزارڈرز ہوتی ہیں اس میں بھی اب نارمل رسپانس ہوتا ہے ایمیون سسٹم ہمارے کا لیکن وہ انٹرنل سٹیمولیس ہوتا ہے اس کے اگینس ہوتا ہے یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر جو انٹیجنز ہیں ان کے اگینسٹ ہیں ان اپرویپٹیٹ رسپانس ہوتا ہے ان آٹو ایمیون ڈیزارڈرز بٹ ان ہائیپر سنسٹیوٹی وہ اب نارمل رسپانس جو ہے وہ ایکسٹرنل یا فورن انٹیجنز کی اگینسٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو گئے کہ پولن سے الرجی ہوتی ہے پولنز ہیں وہ ان سے کچھ کو فوڈ کے پارٹیکل سے ڈسٹ سے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو یہ جو فورن سٹیمولیسک سے رسپانس شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائیپر سنسٹیوٹی اب اس میں ٹائپ ون ہے ٹائپ ٹو ہے ٹائپ ٹری ہے ٹائپ 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 ہوتی ہیں اس کی ہائیپر سنسٹیوٹی کے لیکن ہم نے ٹائپ ون آج ہائیپر سنسٹیوٹی کو جو ہے ڈسکس کرنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ فوڈ ہے جس طرح پینٹس ہیں اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے ڈسٹ پارٹیکلز پولنز یا پھر ڈرگز جس طرح کے پینسلین ہے ان کی اگینسٹ جو ہے رسپانس ہوتا ہے اس کو ٹائپ ون ہائیپر سنسٹیوٹی میں آتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے اب یہ سپوس ایک انٹیجن ہے یہ انٹیجن جو ہے ہماری باڈی میں ہماری باڈی میں جو لنگز کی میمبرینز کو سیلز لائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پلمونری انٹیجن پریزنٹنگ سیلز اور جو سکین کے اوپر اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لینگر ہان سیلز اب ان سیلز کا یہ کام ہوتا ہے جو باہر سے انٹیجن آئی ہے اس کو انہوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو صرف انہوں نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹ کر کے ان کو جو پری میچور ٹی سلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیو ٹی سلز ان ٹی سلز کو یہ دے دیتے ہیں یعنی کہ ان کو صرف ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان نیو ٹی سلز کو دے دیتے ہیں اب جب یہ ان کو دیتے ہیں نیو ٹی سلز کو یہ جو نیو ٹی سلز ہیں یہ پھر convert ہو جاتے ہیں mature T cells میں جب mature T cells میں یہ navy T cells convert ہوتے ہیں basic یہ T helper cells ہوتے ہیں اب یہ جو mature T cells ہیں یہ release کرتے ہیں بہت سارے mediators interleukin 4 interleukin 5 interleukin sorry یہ mediators نہیں ہوتے یہ cytokines ہوتے ہیں cytokines اور hemokines interleukin 4 5 13 اور 21 اس طرح کے یہ mediators release اب ان mediators کے جو ہے آگے بہت اپنے کام ہوتے ہیں جس طرح انٹرلیکن 4 ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ ایکٹیویٹڈ بی لیمفو سائٹس جو ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ جو بی لیمفو سائٹس ہیں وہ پلازما سلز بناتے ہیں اور پلازما سلز سے انٹی باڈیز بنتی ہیں جس طرح یہ 5 ٹائپس ہیں آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی یہ بالی اب جو انٹرلیکن 4 ہے وہ انٹر ایکٹیویٹڈ بی لیمفو سائٹس کو سگنل دیتا ہے کہ آپ نے آئی جی جی نہیں بنانی نورملی ایکٹیویٹڈ بی لیمفو سائٹس جو ہیں ہماری باڈی میں جو سیرم میں سب سے زیادہ انٹی باڈی ہوتی ہے وہ آئی جی جی ہوتی ہے لیکن جب انٹرلیکن 4 آتا ہے اور وہ اس کو سگنل دیتا ہے ایکٹیویٹڈ بی لیمفو سائٹس کو تو یہ یہ کہتا ہے کہ آئی جی جی آپ نے نہیں بنانی آپ نے آئی جی ای بنانی ہے تو اس طرح آئی جی ای پروڈیوز ہو جاتی ہے انٹرلیکن 4 کے سگنل کی وجہ سے اور دوسرا انٹرلیکن 21 جو ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے بی لیمفو سائٹس کو کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پلازمہ سائٹس بنانے ہیں پلازمہ سائٹس نے پھر انٹی باڈیز بنانی ہے اب اگر سٹرکچر آپ کو یاد ہو ام نے فسی میں بھی پڑھی تھی کہ انٹی باڈی کی جو سٹرکچر ہوتی ہے اس کے ایک دو ریجن ہوتے ہیں جہاں پہ بائنڈ کرتی ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ایک ریجن کو ایف سی ریجن کہتے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے یہ انٹی جن بائنڈنگ ریجن ہوتا ہے اب یہ جو ایف سی ریجن ہے یعنی جو سیلز کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو یہ ماسٹ سیلز اور بیزو فیلز یہ دو طرح کے سیلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ بائنڈ کرتا ہے اب دو طرح کے اس میں ریاکشنز ہوتے ہیں دو طرح کی فیزز ہوتی ہیں ٹائپ ون ہائپر سنسٹیوٹی میں ایک فیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں phase of sanitization phase of sanitization اور دوسری phase جو ہے sensitization phase of sensitization ایک phase کو کہتے ہیں phase of sensitization اور دوسری phase ہوتی ہے phase of reaction اب یہ جو میں نے بتا رہا ہوں یہ کہ ابھی آپ کی باڈی میں interleukin 4 اور interleukin 21 پروڈیوز ہوئے اور انہوں نے آپ کے جو IgE ہے وہ انہوں نے پروڈیوز کی اور یہ جو IgE ہے اس نے بائنڈ کیا مارس سیلز کے اوپر اور بیزو فیلز کے اوپر اب یہ اس کے اوپر بائنڈ کر دیا اب یہ یہاں تک ہماری phase of sensitization ختم ہو گئی یہ سب سے پہلی دفعہ جب ہماری باڈی میں ایک انٹیجن آیا تو یہ کام اس وقت ہوا اب اگر دوبارہ کسی عرصے میں عمر کے کسی عرصے میں یا دوبارہ کبھی وہی انٹیجن دوبارہ ہماری باڈی میں آئے گا تو اب یہ پہلے والا کام نہیں ہوگا اب وہ انٹیجن جو ہے وہ اس IgE کے اوپر جو انٹیجن بائنڈنگ ریجن تھا اب یہ یہاں بائنڈ کرے گا اب جیسے یہ یہاں بائنڈ کرے گا پہلے تو یہ IgE انٹی باڈی ماسٹ سیلز اور بیزو فیلز کے اوپر اٹیج تھی لیکن انہوں کو سٹیمولیٹ نہیں کیا تھا اب جب یہ دوبارہ وہی انٹیجن آئے گا اور انٹیجن بائنڈنگ ریجن IgE کے اوپر بائنڈ کرے گا تو اب یہ اس کو سگنل مل جائے گا ان کو ماسٹ سیلز کو اور بیزو فیلز کو جس طرح کے ہسٹامین ہے سیلوٹونین ہے پروسٹرگلینڈنز ہیں یہ ہوتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں اب یہ وہی بات ہے سبسٹیکونٹ ایکسپوریر تو سیم انٹیجن اگین وہی بات جو میں نے بتائی ہے کہ سب سے پہلے اس کو میں روائز کر دیتا ہوں کہ فیز آف سنسٹائیزیشن پہلی فیز ہے اور فیز آف ریاکشن دوسری فیز ہے فیز آف سنسٹائیزیشن کیا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک انٹیجن آیا ہے سب پہلی دفعہ آیا ہے انٹیجن تو وہ انٹیجن جو ہے اب اس انٹیجن کو پلمانری انٹیجن پریزنٹنگ سیلز اور لینگرہان سیلز نے دیا ہے نیو تی سیلز کو تو انہوں نے میچورٹی سیلز بنائے انہوں نے انٹرلیکن فور فائیو تھرٹین اور ٹوئنٹی ون بنائے اور انٹرلیکن فور جو ہے اس نے ایکٹیویٹڈ بی لیمفوسائٹس کو جو ہے سٹیمولیٹ کیا انہوں نے آئی جی جی کو چھوڑ کر آئی جی ای کو بنا دیا اور ٹوئنٹی ون نے جو ہے بی لیمفوسائٹس کو سٹیمولیٹ کیا اور انہوں نے پلازم سلز کو بنایا اور یہ جو آئی جی ای ہے اس کے دو ریجن تھے ایف سی تھا اور ایف ای بی تھا ایف سی کی مدد سے یہ ہے ماس سلز اور بیزو فیلز کے اوپر اس نے بائنڈ کیا یہاں تک فیز آف سنسٹیزیشن ہماری ختم ہو گئی اب کسی عمر کے کسی حصے میں دوبارہ وہی انٹیجن آیا اور اس نے ایف ای بی ریجن کے ساتھ انٹیجن بائنڈنگ ریجن آف آئی جی ای کے ساتھ جب بائنڈ کیا جیسے اس نے بائنڈ کیا تو ماس سلز اور بیزو فیلز انہوں نے دی سٹیمولیٹ ہوئے ڈی گرینولیٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر جو پڑے ہوئے میڈییٹرز ہیں ان کو ریلیز کر دیا اب پھر ہائیپر سنسٹیوٹی ون جو ہے ریکشنز ہیں ان کی دو ٹائٹس ہیں آگے ایک ایمیجیئٹ ہوتی ہیں ہائیپر سنسٹیوٹی اور ایک ڈیلیئڈ ہوتا ہے ایمیجیئٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ اس کا جو ریسپونس ہوگا وہ بہت ہی جلد شروع ہو جائے گا ہم کو نظر آ جائے گا اور جو ڈیلیئڈ ہائیپر سنسٹیوٹی ریکشنز ہیں ان کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیئے وہ دو سے چوبیس آرز کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اور پھر کافی دیر تک رہتا ہے اور یہ اس کا جو ریسپونس ہے وہ ویڈین منٹس آتا ہے اور منٹس کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے اب اس کی سمپل سی ایگزمپل یہ ہے کہ موسکیٹو بائٹ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں باڈی کے اوپر کبھی مچھر کاٹ لیتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ریڈنس اپیر ہوتی ہے اور وہ بہت ہی جلد بہت ہی تھوڑے ٹائم دیوریشن کے بعد خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں وہ بیسٹ ایگزمپل ہے ایمیجیئٹ ہائپر سنسٹیوٹی رییکشن کی اور ڈیلیئڈ میں یہ ہے کہ برونکیل ایستما جو ہے وہ کافی دیر تک رہتا ہے کافی عرصی تک رہتا ہے تو اس کو ہم ڈیلیئڈ میں لے آتے ہیں اب اس کے بعد ایمیجیئٹ ہائپر سنسٹیوٹی جو ہے اس کے اندر جو کیمیکل جو کہ میڈیئٹرز ریلیز ہوتے ہیں ماسٹ سیل سے وہ پہلے سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی آلریڈی سنتسائز کیمیکلز ہوتے ہیں جو ماسٹ سیل سے ریلیز ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے نہیں ہوتے سنتسائز نہیں ہوتے پہلے جو سبسٹانسز ہیں وہ ایسی سپسٹانسز ہوں گے نکلیں گی جو کہ ان سے آگے جو ہے چیزیں بنیں گی یعنی کہ ماس سیل سے نیو کیمیکلز پھر آگے سنتیسائز ہوں گے یہاں پہ جو ماس سیل سے کیمیکل نکلیں گے وہ پہلے سے ہی پریپیرڈ ہوں گے اب جس طرح امیجیئٹ ہائپر سینسٹیوٹی رییکشنز میں ہسٹامین ہے یہ کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ماس سیل سے اب یہ آلریڈی سنتیسائز کیمیکل ہوتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے ہائپو ٹینشن کرتا ہے ہماری باڈی میں ویزو ڈائیلیشن کرتا ہے ویزو ڈائیلیشن کرتا ہے تو ہائپو ٹینشن ہو جائے گی اور اس سے جب ہائپو ٹینشن ہوگی تو شوق کی کنڈیشن میں چلا جائے گا اور اس کے علاوہ ایچنگ بھی ہوگی تو ریڈنس ہوگی یعنی کہ باڈی کے اوپر جو ہے وہ ریڈنس ہو جائے گی ایچنگ ہوگی اور انکریز کیپیلری پرمیابلیٹی بھی کرے گا جس کے وجہ سے اڈیما جو ہے اس کے ہونے کے بھی چانسز ہو جائیں گے اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیلیئیڈ ہائپر سنسٹیوٹی ہے اس میں اب دیکھیں پہلے فاسفول پیرز ریلیز ہوگا فاسفول پیرز آپ کو بتا ہے بائیو کمیسٹری میں ہم نے پڑھا ہے اس کے پر فاسفول لائپیز جب ایکٹ کرتا ہے تو وہ آرائکیڈانی کیسر میں جاتا ہے آرائکیڈانی کیسر کے پھر دو فیٹس ہوتی ہیں سائیکلو آکسیجنیز پاتھوے ہوتا ہے یا لیپ آکسیجنیز پاتھوے ہوتا ہے سائیکلو آکسیجنیز پاتھوے سے آرائکیڈانی کیسر جو ہے پروسٹا گلینڈین میں کنمرڈ ہوتا ہے اور لائپ آکسیجنیز پاتھوے سے آرائکیڈانی کیسر جو ہے لیکوٹرین میں کنمرڈ ہو جاتا ہے لیکوٹرین جو ہے اس کی سی فور ڈی فور ای فور ٹائپس ہیں اور پروسٹا گلینڈین اور لیکوٹرائن جو ہیں ان کا یہ بیسک کام ہے کہ یہ پروسٹرگلین جو برون کو سپازم کرا دیتے ہیں ڈلیئیڈ ہائپر سنسٹری ہے برون کی لستما ہے تو اس میں برون کو سپازم ہو جائے گا اور جو لیکوٹرائن سی فور ڈی فور ای فور ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جہاں پہ اوپر الرجی جس ریجن کے اوپر ہوئی ہے تو یہ وہاں پہ اٹریکٹ کرتے ہیں انفلمیٹری سلز کو یوسینو فیلز کو نیوٹرو فیلز کو تو وہاں پہ جو ہیں سائٹ آف ٹیشو ڈیمیج کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ریڈنیس ہوتی ہے اور انفلمیشن ہوتی ہے سو یہ ہے ہائپر ٹائپ ون جو ہائپر سنسٹری ریکشن ہے اس کے بارے میں تھینک یو